جبلپر کے جواہر لال نہروں کرشی وشویدیالے نے کتابیں صحیح سلامت رکھنے کے لیے قوایت شروع کر دی ہے اپنی اس قوایت کے جلتے جواہر لال نہروں کرشی ودیالے پرشیاسن نے کتابوں کی ریڈیو فریکروینسی چپ کے ذریعے نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا دراصل جواہر لال نہروں کرشی وشویدیالے میں قریب پانچ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس کھیتی سے جڑی وشیوں کی پڑھائی کرتے ہیں اور ان چھاتر چھاتراؤں کے لیے وشویدیالے میں سینٹرل لائبریری بنائی گئی ہے اس لائبریری میں ایک لاکھ کے لگ بک کورس اور شود سے جڑی کتابیں موجود ہیں لیکن بیٹے دنوں کتابوں کی وشال سنکھیا کا فائدہ اٹھا کر کچھ چھاتر لائبریری سے کتابیں بن بتائے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے پھر دوبارہ وہ کتابیں وشویدیالے کی لائبریری میں واپس ہی نہیں آئیں ایسے میں جہاں وشویدیالے کی سینٹرل لائبریری سے کتابوں کے چوری کی جانے سے وشویدیالے پرشاسن تو پریشان تھا ہی وہی کتابوں کے جانے سے ان سٹوڈنٹس کو زیادہ خامیازہ بھوگتنا پڑا جو لائبریری کی کتابوں کے آدھار پر اپنی پڑھائی کو زاری رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے تو اس ایک لاکھ ڈیٹا کو ہمیں کمپیوٹر میں لینا بڑا تھوڑا سا لمبا ٹاسک رہا ہے سیونٹی تھاؤزنڈ بکس کو ہم نے اپنے ڈیٹا میں لیا کوہاں سوٹویئر میں لیا ہے نینٹی سکٹی آئیب سے لے کے ٹونٹی ٹونٹی تکی اپروکسیمیٹلی ٹین تھاؤزنڈ تھیز یہ ہم نے آن لائن کر لیا ہے کرشی کوش سوٹویئر میں پلیٹ فارم پر اس کو آپ ڈیزیٹل بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ڈیسٹوپ پر دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ رہی بات بکس کی آپ جب پوچھ رہے ہیں آر ایف ایڈ سسٹم کا تو یہ پہلے ہم نے ڈیٹا بیس تیار کیا کریق سوڑنٹی تھاؤزنڈ بکس کا اس کو ہم نے پھر آر ایف ایڈ سسٹم میں لیا پہلے ہم نے سوٹویئر میں لیا پھر ہم نے اس کو آر ایف ایڈ سسٹم سے کیا آر ایف ایڈ سسٹم میں آ جانے سے اس میں دیکھیں گے آپ نے دیکھا ہو گئے ایک چپ لگا ہوتا ہے ریڈیو فرکوینسی آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم اس کے نام سے ہی ڈسکرائب ہو رہا ہے اس میں ایک چپ لگا ہوتا ہے یہ ہر بک میں ہم لوگ نے پہلے چپ لگائی اسٹوڈنٹ کے سمارٹ کارڈ بنائے اس میں بھی سیم چپ رہتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کا انٹرڈکشن ہو جاتا ہے اس آر ایف ایڈی ماشین کے اوپر پہلے اس کارڈ کو رکھا پھر جو بک اسٹوڈنٹ کو ایشو کرنی ہے اس کو رکھا دن بارو کا بٹن پوش کیا اور بک ایشو ہو جاتی ہے سیم یہی پوشیدر ریٹن میں بھی اپناتے ہیں آپ پوش رہے ہیں اس میں کیا بینیفیٹ ہے جو ہم لوگ کمپیٹر سے ایشو ریٹن پہلے کرتے تھے اس میں مین پاور کی ضرورت پڑتی تھی ایک بیکتی کمپیٹر سے ایشو اور ریٹن کرتا تھا پر اب ماشین میں یہ اوٹومیٹک سلف ایشو ریٹن سسٹرم ہے صرف بک رکھنا ہے اور بارو کا بٹن پوش کرنا ہے دن ایشو اس میں سٹارٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی پوائنٹ آبو سے بہت اچھا ہے یدی اسٹوڈنٹ ایشو کرائے بھی نا یدی گیٹ سے باہر جائے گا تو وہ اپنے اوٹ آپ ماشین ہون دے دے گی ابھی نیو میں کیو آس کا آیا ہے یہ ہم لوگوں کو بہت سوٹیبل ہے مطلب پہلے ہم لوگوں کو بہت دکت ہوتی تھی بوک ایشو کرانے میں رائٹنگ ورک ہوتا تھا اس میں ٹائنگ لگتا تھا کافی لیکن ابھی ہم لوگ خود ہی ایک سمارٹ کارڈ ملتا ہے ہم لوگوں کو اور ہم لوگوں جا کے بس کیو آس کے درہو ایشو کر سکتے ہیں یہ ایسا سمارٹ کارڈ ہم لوگوں کو ایشو کر آیا گیا ہے اس سمارٹ کارڈ کے ترہو ہم لوگوں کو بہت ایزی بڑھتا ہے ہم لوگوں کو بہت ایزی بڑھتا ہے ہم لوگوں کو بہت ایزی بڑھتا ہے